اعوذ باللہ بن الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم قد افلح المؤمنون الذین هم فی صلاةہم خاشعون والذین هم عن اللغو معردون والذین هم للزکاة فاعلون والذین هم لفروجہم حافظون الا علی ازواجہم او ما ملکت ایمانہم فینہم غیر ملومین فمن ابتغا ورازالک فاولائکہم العادون والذین هم لأماناتهم وعہدهم راعون والذین هم على صلواتهم يحافظون اولائکہم الوارسون الذین یرسون الفردوس هم فیها قالدون صدق اللہ العظیب رب شحری صدری ویسر لی امری وحل لقدتا من لسانی یفقہو قولی ہم اللہ کے نام سے سورہ مومنون کا ترجمہ شروع کر رہے ہیں اور یہیں سے اٹھاروہ پارہ بھی شروع ہو رہا ہے اور یہ سورہ مومنون ان چودہ صورتوں میں اب آخری صورت ہے جو قرآن حکیم میں خجم کے اعتبار سے مکی صورتوں کا سب سے بڑا ملدستہ ہے ابھی جو گیارہ آیات میں نے اس کی احتناوت کی ہیں ان پر ہمارا منتخب نساب کا مطالعہ قرآن حکیم کے منتخب نساب کے تیسرے حصے کا پہلا درس مشتمل ہے سورہ حج کا جو آخری رکوع تھا اس پر چوتھے حصے کا پہلا درس مشتمل ہے اس کے نکات پھر ذہن میں تعدہ کر لیجئے سب سے پہلی بات توحید کا خلاصہ اور رب لباب یہ کہ اللہ ہی مقصود حقیقی مطلوب اصلی محبوب الحقیقی بن جائے پھر رسالت کہ آن حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے دور تک یہ دو لنکس پر مشتمل رہی ہے ایک رسول ملک ایک رسول بشر لیکن اب یہ ایک تیسرے لنک کے طور پر امت مسلمہ امت محمد صلی اللہ علیہ وسلم مستقل طور پر اس رسالت کی زنجیر میں سنہری زنجیر میں سلسلت الزہب میں جس کو ٹانک لیا گیا ہے جس کو شامل کر لیا گیا ہے یہی وجہ ہے کہ دیکھئے لفظ آیا تھا اِنَّ اللَّهَ يَسْتَفِي اللَّهُ يَسْتَفِي مِنَ الْمَلَائِكَةِ رُسُبَ مَمِنَ الْنَّاسِ اور امت کے لیے آیا هُوَ اجْتَبَاكُم استفاع اور اجتباع یہ بڑے قریب کے الفاظ ہیں تنانچہ یہ دونوں الفاظ حضور کے لیے مستعمل ہیں محمدِ مصطفیٰ احمدِ مُجْتَبَا تو یہ اجتباع کا لفظ آیا ہے امت کے لیے هُوَ اجْتَبَاكُم تیسری بات یہ نور کرنے کے قابل ہے جو میں نے سنبھی کہا تھا کہ سورہ بقرہ کی آیت اور یہ آیت اس پر کہ یہ یہاں پر جو شہدت والی آیت آئی ہے صرف یہ کہ ترتیب کا فرق ہے بلکل یہی نسبت سورہ نصار سورہ مائدہ کی ان دو آیتوں میں تھی یہ سورہ نصار سورہ بقرہ میں ہم نے پڑھا یہ شہادت علی ناس کی ذمہ داری ہے امتِ مسلمہ کی کہ جیسے رسولوں کی ذمہ داری تھی کہ جو دین ان تک پہنچا ہے اللہ نے اپنے فرشتے کے ذریعے سے اسے بلا کم و کاسٹ انسانوں تک پہنچا دیں نہیں پہنچا دیں خدا نہ خواستا بالفرض تو گویا کہ خود وہ مجرم قرار پائیں گے فَلَنَسْأَلَنَّ الَّذِينَ اُرْسِلَ إِلَيْهِمْ وَلَنَسْأَلَنَّ الْمُرْسَلِينَ یہ سورہ عراف کی آیت نمبر چھے ہم پڑھ چکے ہیں اب یہی مرتبہ اور یہی مقام امتِ مسلمہ کو بحثیتِ مجموعی حاصل ہے یہ اس کی رسپونسیبیلٹی ہے یہ جواب دے ہے اس کو کہنا ہوگا کھڑے ہو کر اللہ کی ذریعے میں اے اللہ تیرا دین جو تیرے نبی کے ذریعے سے ہم تک پہنچا تھا ہم نے پوری نو انسانی کو پہنچا دیا تھا اور اگر نہیں تو امت مجرم ہے اور اس کے مجرم ہونے ہی کا نتیجہ یہ ہے کہ آج ضلیل و خار ہے ضربت علیہم الزلت والمسکنت وباغ بغدم من اللہ اس لیے کہ جو اجتماعی عذاب ہے وہ دنیا میں آتا ہے آخرت میں ان لیوی جول ہوگا تم نے کیا کیا میں اگر یہ کہہ سکوں اے اللہ میں نے اپنی پوری زندگی اسی کام میں لگا دی تھی میں نے کوئی جائداد نہیں بنائی میں نے کوئی دنیا نہیں بنائی میرے پاس جو بھی تورے توانائی دی تھی جو صلاحیت دی تھی میں نے اسی کام میں لگائی ہے میں سلخرو ہو جاؤں گا اللہ کے آپ بھی یہ کہہ سکیں یا نہ کہہ سکیں یہ اب آپ کے سوچنے کی بات ہے وہاں محاسبہ انڈیویجن ہوگا تم نے کیا کیا یہاں معاملہ ہو رہا ہے اجتماعی امت بحثیت مجموعی کیونکہ مجرم ہے لہذا ضلیل ہے خار ہے ان کی کوئی حیثیت دنیا میں نہیں کوئی عزت نہیں کہ عزت نام تھا جس کا گئی تیبور کے گھر سے یہ اس کا سمب ہے اب آگے چلیے یہ جو گیارہ آیات ہیں در حقیقت ہمارا جو تیسرا جو حصہ ہے اس منتخم نساب کا وہ ہے عامال سالحہ کی تفصیل اور عامل سالحہ کی تفصیل میں ظاہر بات ہے کہ ایک تدریج ہے سب سے پہلے فرد اچھے ہوں افراد کی صیرت صحیح ہو کردار صحیح ہو تعمیر صیرت صحیح بنیادوں پر ہوئی ہو اس سے آگے چل کر پھر ایک گھریلو زندگی وجود میں آئے گی وہ کیسی ہو آئیلی زندگی کیسی ہو پھر ایک معاشرہ وجود میں آئے گا اس معاشرے کے کیا خد و خال ہونے چاہیے سوشل ویلیوز کا کیا تصور ہے سوشل ایولز کا کیا تصور ہے پھر ایک ریاست وجود میں آئے گی تو تدریجاً بہت سے مقامات جو ہیں قرآن مجید کے وہ اس تیسرے حصے میں منتخب نساب کے شامل ہیں لیکن پہلا درسی ہے اس لیے کہ تعمیر سیرت کی جو بنیادیں ہیں اساسات ہیں جیسے ایک مکان ہے آپ کو بنانا ہے پہلے آپ اس کی فاؤنڈیشن تیار کرتے ہیں تو ایک بندہ مومن کی شخصیت کی جو پوری تعمیر کرنی ہے اس کا جو پورا حیولہ وجود میں آئے گا وہ تو ہم بعد میں دیکھیں گے یہاں یہ کہ اس کی بنیادیں کیا ہیں کن اساسات پر ایک بندہ مومن کی شخصیت کی انفرادی سیرت کی تعمیر ہوگی اور یہی میں نے آپ سے وعدہ کیا تھا کہ فلاح کے لفظ کی میں آپ کے سامنے مضاحت کروں گا دیکھیں فلاح کے اصل معنی ہے پھارنا فلاح کہتے ہیں کسان کو کہ وہ اپنے حل کی نوک سے زمین کی دھرتی کے سینے کو شیرتا ہے عربی کی کہاوت ہے ان الحدیدہ بالحدیدی یفلہو لوہا لوہے کو کاٹتا ہے فلاح کے معنی جیسے فلق ہے فالق الاسماح اللہ تعالیٰ صبح کو فلق فالق ہے اللہ پھارتا ہے رات کی تاریخی کا پردہ اور صبح کو نبودار کرتا ہے اسی طریقے سے فالق الحب والنواء اُسلیوں کو بیجوں کو پھارتا ہے اس کے اندر سے پھر وہ دو پتریاں نکلتی ہیں جو پودا بڑتی ہیں تو فلاح کے معنی بھی ہے پھارنا پھارنے سے براد کیا ہے انسانی شخصیت کی جو اصل جو اصل انسانی شخصیت ہے وہ تو اندر چھپی ہوئی ہے وہ ہماری روح ہے وہ ہماری انا ہے وہ ہماری خودی ہے نہیں در حقیقت اقبال کا فلسفہ غودی ہے اور اسی کی بہترین تعبیر جو ہے آدرس جو میں لفظ استعمال کیا تا سورہ حج کے زمن میں تو آئیڈیلز تو آئیڈیلز کا جو فلسفہ ہے اس کے حوالے سے ڈاکٹر رفیع الدین مرہوم و مقفور نے علامہ اقبال کی اس کے فلسفہ خودی کی بہترین تعبیر کی ہے آئیڈیالوجی اف ڈی فیوچر ان کی مارکت الارہ کتاب ہے میری زبان میں تو افلاح المومنون گویا کہ میرا جو وجود ہے یہ گوست ہے یہ پوست ہے ہڈیاں ہے یہ ہے وہ ہے تن و توش ہے لیکن اس کے اندر میری ایک انا ہے میری ایک شخصیت ہے انا یہ انا کیا ہے میں کہتا ہوں میرا ہاتھ وہ میں کون ہوں جس کا یہ ہاتھ ہے میرا ہاتھ میرا پاؤں میری آنکھ میرے کان میرا سر میرا یہ میرا وہ میرا جسم بھئی وہ میں کون ہے جو پوست کرتا ہے اس کو وہ میں وہ انا وہ ایک مخفی حقیقت ہے اور اصل میں وہ روح رمبانی جو میرے اندر پھونکی گئی ہے وہ ہے میری اصل حقیقت لیکن یہ غلافوں میں لپیٹ دی گئی ہے مادلی غلاف ان مادلی غلافوں کو پھاڑ کر اپنی روح کو برابط کرنا جیسے کہ گھٹلی پھچتی ہے تو دو پتے نکلتے ہیں تو عام کا درخ شروع ہوتا ہے ان مادلی غلافوں کو پھاڑ کر اپنی اصل حقیقت اپنی اصل انا کو برابط کر کے تقویت دینا یہ ہے فلاح پد افلاح بہترین ترجمہ کیا ہے یہاں پر لفظ کے قریب ترین ہونے کے اعتبار سے کیونکہ یہ جو ترجمہ میرے سامنے ہے اس وقت یہ ہے اصل شیخ الہند رحمت اللہ علیہ کا اور شیخ الہند رحمت اللہ علیہ محمد الرسول صاحب کا کہنا یہ ہے کہ میں نے تو موزہ القرآن میں جو ترجمہ شاہ بالقادر دہلوی رحمت اللہ علیہ کے تھا وہی اختیار کیا ہے کام نکال لے گئے اہلِ ایمان قد افلاح المومنون کام نکال لے گئے اہلِ ایمان جیسے کہ خزانہ ہو خزانہ کھو دیں گے تو نکالیں گے تمہارے اندر ایک خزانہ ہے دمچیست تمہارے اندر نور بھی ہے نورِ تجلی بھی اسی خاک میں پنہا غافل تو نرا صاحبِ ادراک نہیں ہے تم حیوانی حیوان نہیں ہو اس پر روحِ ملکوتی بھی ہے لیکن تمہاری ساری توجہ اسی حیوانی وجود پر ہے وہ روح جو ہے وہ تو تمہارے وجود کے اندر مر کر دفن ہو چکی ہے تم چلتا پھرتا مکمرہ بن چکے ہو تم زندہ نہیں ہو مردہ ہو اور جس کی روح جاگ جائے گویا کہ وہ زندہ ہوتا ہے پھر اس کو زندگی ملتی ہے نُوَلَدْ فَلَنُوْيَنَّهُ حَيَاتَمْ تَوْيَ بَطَن یہ ابو جہل مردہ تھا یہ زندہ نہیں تھا یہ ہندہ تھا دیکھ نہیں رہا تھا یہ بہرہ تھا سنتا نہیں تھا یہ جو حقائقیں کو سمجھ لیجئے اپنے وجود اپنی اصل شخصیت اپنی انا اپنی خودی اپنے سیلف اس کی ڈیولیپمنٹ ڈیولیپمنٹ آف دی سیلف ڈیولیپمنٹ آف دی کریکٹر انسانی شخصیت کے لیے یہ ہے قد افلحا خود نکالنا خدانہ خود نکالنا ایک ہندی کا دوحہ ہے بڑا پیارا بھیکا بھوکا کوئی نہیں بھیک تو وہ خود شائر ہیں بھیکا بھوکا کوئی نہیں سب کی گھٹڑی لال ہر ایک کی گھٹڑی کے اندر ایک لال بنا ہوا ہے وہ گھٹڑی جو ہے اس کے اندر ہے بھوکا کوئی نہیں یہ مال تو ہے اس کے پاس گرہ کھول جانے نہیں اس مد بے کگال اس گھٹڑی کی گرہ نہیں کھوئی نہیں آتی تم اپنی شخصیت کا جو چمن ہے تمہارے اپنے اندر جو اللہ تعالی نے رکھا ہوا ہے تو اس سے غافل رہتے ہو انسان اپنی جہالت میں اپنے ان مادی غلافوں ہی کو سمجھ بیٹھتا یہ میں ہوں یہ تو کچھ بھی نہیں یہ مادی غلاف کی بھی کوئی حیثیت نہیں ہے تم کچھ اور ہو جو اس کے اندر خو دیکھیں بشرتے کہ تم اپنے آپ کو پہچان دو من عرف نفسہو فقد عرف ربا وَلَا تَكُونُكَ الَّذِينَ نَسُوا اللَّهَ فَانْسَاهُمْ أَنفُسَهُمْ ان لوگوں کے مانین نہ ہو جاؤ جنہوں نے اللہ کو بھلا دیا تو اللہ نے انہیں اپنے آپ سے غافی کر دیا یہ ہے فلاح کی اصل حقیقت اپنی شخصیتوں کے اندر سے اپنے اس وجود میں سے اس تنو تیش میں سے اپنی اصل معنوی شخصیت کو نکالو اور دبلپ کرو قَدْ اَفْلَحَ الْمُؤْمِنُونَ اور یہ کام کر گئے کون اہلِ ایمان کون سے اہلِ ایمان اللَّذِينَهُمْ فِي صَلَاطِهِمْ خَاشَهُمْ جو اپنی نمازوں میں خوش و اختیار کرنے والے صرف گنتی کر کے رکعتیں پوری نہیں کرتے بلکہ ان کی نماز جو ہے وہ خوش و خضو کا ایک مزہج وَلَّذِينَهُمْ عَلِي لَغْمِ مَوْرِدُونَ جو لغم باتوں سے اعراض کرتے ان کا معلوم ہے وقت اتنا قیمتی ہے مجھے اپنی شخصیت کی تعمیر کرنی ہے میں ایک دفعہ سبحان اللہ کہوں گا تو اللہ تعالیٰ کہاں میرا رتبہ کتنا بڑھے گا میں یہ وقت لائے نہیں کر سکتا بیکار کے کام ہوں لغم کام ہوں لغم کام معافیت کو لغم نہیں کہتے لغم وہ ہے جس کے لئے فائدہ نہیں تاش کھیل رہے بیٹھے پیس ٹائم بھئی کہاں کیلئے کیا فائدہ ہوا اسے تمہارے لئے یہ وقت جو ہے یہ نائیبیلیٹی بن گیا ہے یہ وقت تو سب سے بڑا ایسٹ ہے اسی وقت میں تو تم نے بنانا ہے جو بنانا ہے اپنے آپ کو بھی اور اپنی حقبت کو بھی اللہزینہم واللہزینہم ان اللہو موردون واللہزینہم بھی زکاة فائلون جو ہر دم اپنے تذکیہ کی طرف متوجہ رہتے ہیں زکاة پر عمل کرتے رہتے ہیں یہاں زکاة سے مراد وہ زکاة نہیں ہے جو ہماری استناہی زکاة ہے اس لئے کہ یہ ابتدائی زمانے کی مکی صورت ہے ابھی زکاة کا کوئی تذکیہ نہیں تھا زکاة دنوی معنی میں اپنے تذکیہ کی طرف ہما تن متوجہ رہتے ہیں انہیں اپنے دامن کے داغ دھبے نظر آتے ہیں ان کو دھونے کی ہر وقت کوشش کرتے ہیں واللہزینہم لفروجہم حافظون اور جو اپنی شرمگاہوں کی حفاظت کرتے ہیں اللہ آجیہم تو ایسے لوگوں کے اوپر کوئی ملامت نہیں ہے یعنی وہ ان سے اپنی جنسی تقاضہ ہے پورا کر سکتے ہیں یہ کوئی فی نفس سے ہی جو ہے سیکس جو ہے فی نفس سے ہی ایول نہیں ہے ایول اس کا غلط استعمال ہے فمن ابتغا ورازالکا تو جو کوئی بھی اس سے آگے چاہے گا جو بھی حلال راستے ہیں اس سے ہٹ کر فاولائکہم العادول تو وہی لوگ ہیں جو حد سے مر جانے والے ہیں واللہزینہم لے اماناتہم واحدہم راعون اور وہ لوگ کے اپنی امانتوں اور عہد کے پوری پوری حفاظت کرنے والے ہیں واللہزینہم على صلاواتہم یحافظون یہ دکتہ خاص طور پر نوٹ کرنے کے قابل ہے نماز سے شروع کیا تھا نماز پر ختم کیا ہے شروع کیا تھا قرف رہ المومنون اللہزینہم فی صلاحاتہم خاشعون نماز کی جو باطنی کیفیت ہے اس کی طرف اشارہ کیا شروع میں اور نماز کا نظام واللہزینہم على صلاواتہم یحافظون جو اپنی نمازوں کی پوری محافظت کرتے ہیں مدامت کرتے ہیں گنڈے دار نماز نہیں پڑھتے ہیں استقل پڑھتے ہیں اس کے تمام جو بھی آداب ہیں اس کے قوانین ہیں ان کے تمام مملہوز رکھتے ہوئے پڑھتے ہیں اولائکہم الوارسون یہ لوگ ہوں گے وارس کس چیز کے النظیر یرسون الفردوس جو وارس ہوں گے ٹھنڈی چھاؤں والے باغات کے جنت کے ہم فیہا خالدون اور اس میں یہ ہمیشہ ہمیش رہیں گے اللہم ربنا جعلنا منہم اللہم ربنا جعلنا منہم اللہم ربنا جعلنا منہم اب یہ آیت آگئی ہے یہاں پر جو میں نے کہا تھا کہ سورہ حج کے ساتھ اس کی مشابہت دیکھ لیجئے پہلے رکو میں وہ مضمون جو آیا تھا یہاں یہ زیادہ نکھر کر اور زیادہ ایک حجور سمجھئے کہ جامعیت کے ساتھ آیا ہے وَلَقَدْ خَلَقْنَا الْإِنسَانَ مِنْ سُلَالَةٍ مِّنْتِينَ ہم نے پیدا کیا انسان کو مٹی کے خلاصے سے سلالہ کہتے ہیں کسی چیز کیا کشید کر لینا جو اس کا جو اصل جوہر ہو سلالہ کسی نے اگر نکالی اپنی تلوار جو ہے میان میں سے گزیت لی اسے سلالہ کہتے ہیں تو تلوار مسلول وہ ہے کہ تلوار ننگی ہے جو اپنے نیام سے باہر آ گئی ہے یہ سلالہ زمین کی مٹی سے کشید کی ہوئی چیز یہ جوہر جو ہے مٹی کا انسان کی تخلیق کاغات اس سے ہوتا ہے جو میں نے کہا تھا کہ نطفہ جو بنتا ہے باپ کے جسم میں کہاں سے بنتا ہے یہی غذا ہے مٹی سے آ رہی ہے چاہے اناج ہے چاہے گوشت ہے پروٹین ہے کچھ ہے یہی سے زمین ہے تو اسی سے تو نطفہ بنا تھا جس سے کہ جا کر وہ وہم مادر کے اندر جا کر وہ بیج کی طریقے پر ایک دگہ دفن ہو جائے گا تو وہ کہاں سے آیا من سلالت من تین یا تو یوں کہی ہے کہ آدم کی تخلیق سے تذکرہ ہو رہا ہے لیکن میرے نزدیک جو تعبیر میں کر رہا ہوں وہ زیادہ صحیح ہے کہ یہ ہر انسان کی تخلیق کا بھی آغاز جو ہو رہا ہے اس نطفے کا بھی جو اس کا نقطہ آغاز ہے وہ بھی کہاں سے ہے سلالت من تین زمین اور گارے ہی اور مٹی ہی کہ یہ جوہر ہیں جو کشید کر کے جسم میں گئے ہیں اور اس سے باپ کے جسم میں وہ نطفہ جو ہے بنا ہے ثُمَّ جَالْنَاهُ نُطْفَةً فِي قَرَارٍ مَّكِينَ پھر ہم نے اسے ایک بوند کی شکل میں ٹپکایا ایک ایسی جگہ پر جو بڑی مضبوط ہے بڑی جمع جمع ہوا ٹھکانے میں یوٹرس جو ہے رحم جو ہے یہ بہت مضبوط ایک آرگن ہے اس کے دیوار جو ہے وہ بہت مضبوط ہے اس کے اندر جا کر وہ بیج کی طرح پر دفن ہوتا ہے فرٹیلائز اوام جو ہے وہ سب سے پہلے جا کر اس کے اندر دفن ہو جاتا ہے اس کی دیوار کے اندر ایمبینیڈ جیسے کہ بیج زمین کے اندر جاتا ہے اور وہ زمین کے اندر چھپ جاتا ہے ثُمَّ خَلَقْنَ نُطْفَةً عَلَقَةً میں نے ارس کیا تھا کہ علاقہ کا ترجمہ یہ بالکل غلط ہے جو ہوتا آیا ہے اور اس کی وجہ یہ ہے کہ اصل میں جو ہماری جو بھی معلومات تھی وہ زائر باتیں مشاہدے کے بنا پر ہی تھی ابھی نہ تو کوئی ڈسیکشن تھی اور نہ کوئی ابھی ایک بائیکروسکوپ تھی کہ ان چیزوں کو سمجھا جا سکتا تو چونکہ جب بھی کبھی کوئی فرض فرض کیجئے کسی کا کوئی حمل ہے ابتدائی وہ گر گیا ہے تو نکلتا کیا تھا وہاں سے جمع ہوئے خون کے لوتھریں نکلتے تو یہ سمجھا گیا کہ یہ جو پہلی شکل ہوتی ہے انسان کی جو وجود ہوتی ہے وہ رحم کی اندر یوٹرس میں وہ جمع ہوا خون کا لوتھرہ تو ترجمہ ہمیشہ یہ کیا گیا علاقہ کا کہ جمع ہوئے خون کی پھوٹک سے اور جمع ہوئے خون کی لوتھرے سے حالکہ عین لام کاف کا کیا تعلق خون کے ساتھ ہے اس سے لفظ معلق بنا ہے متعلق بنا ہے تعلق بنا ہے علاقہ بنا ہے یہ تو لفظ جو ہے اس کے معنی کیا ہے تو اب معلوم ہوا ہے ہمیں کہ صحیح مفہوم کیا ہے کہ پہلے تو وہ ایمبیڈ ہو جاتا ہے وہ جو لطفہ ہے ماں کے رحم کی دیوار میں پھر وہ اس سے نکل کر لٹکنے لگتا ہے اس کے ساتھ دیوار کے ساتھ جیسے کہ کوئی یہ جو ہوتی ہیں لیچس کہلاتی ہے کیا کر جونک جیسے جونک جو ہے کسی کے ساتھ چوٹ جائے اور پھر وہ لٹک لٹکی ہوئی ہو تو جونک کی طریقے سے وہ پھر رحم مادر کی دیوار کے ساتھ لٹک گیا وہ انکہ ہے اب یہ علاقہ ہے پھر اس علاقہ سے فخلق ملع علاقہ تھا مزرکہ ہم ایک لو تھڑے کی شکل دیتے ہیں یہ وہ جو میں نے جو کیتھل مور سے آپ کا حوالہ دیا تھا میں نے ابتدائی اپنے خطاب میں اس نے کہا ہے واقعاً گوشت کا ایک لو تھڑا لے کر اپنے موں میں رکھا تھوڑا سا کچھا سا گوشت اور پھر اسے چبایا دانس سے اور پھر نکال کے دکھایا کہ جو شکل میرے دانتوں کی جو شکل بن گئی ہے اس پر بین ہی یہی شکل ہوتی ہے انسان کے اندر کی ابتدائی ابریوں کی اسی طرح کی نشان پڑھے ہوتی ہے تو گویا کہ یہ مزغہ جو ہے وہی ہے گوشت کا لو تھرا کچھ نیم چبایا ہوا سا فخلقنا المزغة عظاماً پھر ہم یہ اسی مزغے کے اندر ہڈیاں بنا دیتے ہیں اور پھر ہڈیوں کو ہم گوشت چڑھا دیتے ہیں پھر ہم اسے اٹھاتے ہیں ایک دوسرے ہی اٹھان پر یہ ہے اصل میں قیامت کا حصہ جو ہے اس آیت کا جس کو بہت کم لوگوں نے سمجھا ہے باقی ہے یہ قرآن کا یہ اجاز ہے جب تک یہ چیزیں ابھی واضح نہیں تھی لوگ گدر جاتے تھے اور یہ کہ عام آدمی ابھی گدر جائے گا لیکن یہ ہے کہ جو بات واضح ہوتی ہے تو معلوم ہوتا ہے کہ یہاں تو قیامت مسمر ہے امام راضی جو ہے رک گئے ہیں سورہ حدیث کی اس آیت پر آ کر اور اس دور کے کئی مفسرین قرآن کو میں نے دیکھا وہ وہاں سے ایسے گزر جاتے ہیں کہ جیسے وہاں کچھ ہے ہی نہیں تو یہ اصل میں دیکھنے والی آنکھ سے متعلق ہے اب یہاں گوھر کیجئے یہاں فا اور سمہ کا فرق دیکھئے لَقَدْ خَلَقْنَا لِنْسَانَ مِنْ سُلَاطَ الْتِينَ مِنْ تِينَ کے بعد آیا سمہ سمہ سے جو وقفے آ رہے ہیں وہ پورے پورے دور کے ہیں اب وہ مٹی کا سلالہ جو ہے اس سے لطفہ بننا ایک مکمل دور ہے سمہ جالناہو لطفتن فی خرار مکین پھر ہم نے اسے ایک بڑے مضبوط مکان کی اندر ایک گیج کی شکل کے اندر دفن کیا یہ دوسرا دور ہے سمہ خلقنا لیکن اس سمہ کے بعد کتنے فا آ گئے ہیں سمہ خلقنا النطفت علقتن فخلقنا العلقت مضغتن فخلقنا المضغت عظامن فقصفنا لعظام الاحمان چار فا آ گئے پھر آیا سمہ انشاناہو خلقن آخر ایک بالکل نیا مرحلہ ہے یہ اور اس کی تشریح جو حدیث میں آئی حضرت عبداللہ عدن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ سے جب یہ چالیس چالیس دن چالیس دن نطفہ چالیس دن علقہ چالیس دن مضغہ جب ایک سو بیس دن ہو جاتے ہیں چار مہینہ اللہ تعالی فرشتے کو بھیجتا ہے اور وہ کول سٹوریج جہاں اس کی روح تھی ابھی وہاں سے اس روح کو لاتا ہے اور اس میں شامل کر دیتا ہے اب یہ کچھ اور شہ بن گئی اب تک یہ صرف ایک حیوان تھا انسان نہیں تھا اب وہ حیوان انسان کے ساتھ وہ روحانی وجود انسان جو ہے جب لاکر شامل کر دیا گیا سُمَّ يَنْفَخُ فِيهِ الرُوح لیکن اس حدیث کو بھی لوگوں نے سمجھا روح سے برا جان ہے حالانکہ ہمیں معلوم ہے کہ یہ جو چار مہینے ہیں تو کیا بھیجان تھا وہ محاصلہ وہ تو جو مرد کا سپرمیٹرزوان ہے وہ بھی زندہ ہے ماں کا جو عوامت ہے وہ بھی زندہ ہے زائی گوٹ ہے وہ بھی زندہ ہے مردے کا مردے کا تو سوال ہے نہیں تو در حقیقت کی زندہ تو یہ سب ہے لیکن اس کے بعد اس میں جو روح پھونکی گئی پہلے وہ صرف حیوان تھا اب وہ انسان بنا یہ ہے سُمَّ انشَانَاهُ خَلْقًا آخر پھر ہم نے اٹھایا اسے ایک اور ہی تخلیق پر فَتَبَارَكَ اللَّهُ اَحْسَنُ الْخَالِقِينَ بڑا بابرکت ہے اللہ تمام تخلیق کرنے والوں میں بہترین تخلیق کرنے والا سُمَّ انَّكُم بَعْدَ ذَلِكَ الْمَيِّتُونَ پھر تم اس کے بعد پھر تمہارے اوپر موت وارد ہوگی ایک نیا دور آئے گا تمہارا سُمَّ انَّكُم يَوْمَ الْقِيَامَةِ تُمْ عَسُولِ پھر تم قیامت کے دن دوبارہ اٹھا لیے جاؤ گے یہ ہے گویا کہ حیات انسانی کے مختلف مراحل کی بہترین اور جامع ترین اس موضوع پر یہ جو ہے جگہ یہ سروائے سلام ہے قرآن مجید کا وَلَقَدْ خَلَقْنَا فَوْقَكُمْ سَمْعَ تَرَائِقْ اب وہی مضامین جو مکی صورتوں کے ہیں اور ہم نے تمہارے اوپر سات راستے بنائے ہیں اب یہ سات آسمان مراد ہیں یا کوئی اور شہ مراد ہے واللہ عالم آیات متشابہات میں سے ہوگی جب تک کہ اس کی حقیقت مزید ہم پر منکشنہ ہو جائے وَمَا كُلْنَا عَنِ الْقَلْقِ غَافِلِينَ اور ہم اپنی مخلوقات سے غافل نہیں ہیں ایسا نہیں ہے کہ ہم بے خبر ہو جائیں وَانْظَلَّا مِنَ السَّمَاءِ مَا بِقَدْرِ اور ہم نے آسمان سے اتارا پانی ایک اندازے کے مطابق ذرا انداز سے زیادہ ہو جائے تو سلاب بھی سلاب ہو ساری موت واقع ہو جائے اندازے سے ہوتا ہے فَأَسْكَنَّا فِي الْأَرْضِ تو پھر ہم نے اس کو ٹھہرا دیا زمین میں وَإِنَّا عَلَىٰ ظَحَابٍ بِهِلَ قَادِرُونَ اور ہم اس سے لے جانے پر بھی قادر ہیں جب چاہیں گے اس سارا پانی لے جائیں گے تمہارے لیے حیات کے لیے کوئی بڑیات نہیں رہے گی فَأَنشَانَا لَكُمْ بِهِ اس پانی کے ذریعے سے ہم نے پیدا کر دیئے تمہارے لیے جناتِن باغات من نخیلِن خجور کے وعنابِ دورنگوروں کے لَكُمْ فِيهَا فَوَاكِهُ قَسِیرَتُن اس میں تمہارے لیے بہت سے میوے بھی ہیں وَبِنْهَا تَعْقُلُونَ اور اس میں سے بعض تمہارے لیے غزا کا کام دیتے ہیں وَشَجَرَتَنْ تَخْوَجُ مِنْ تُورِ سَيْنَا اور وہ درخت بھی ہم نے بنایا جو تورِ سینہ پہاڑ سے نکلتا ہے عام طور پر یہ جو درخت ہے اس کا جو زیتون کا وہ پہاڑی علاقوں میں ہوتا ہے وَشَجَرَتَنْ تَخْوَجُ مِنْ تُورِ سَيْنَا تَبْوَتُ بِدْدُهُن وہ تیل لے کر اُبتا ہے یعنی اس کا جو پھل ہے زیتون اس کے در تیل ہے اور تمہارے لیے ان چوپائیوں میں بھی بڑا سبق کا سامان ہے عبرت کا سامان ہے اگر سمجھنا چاہو تو ایسی میں تمہارا بھی ہدایت کے لیے نشانیاں ہیں پلاتے ہیں تمہیں ان کے پیٹوں میں جو کچھ ہے اس سے سورہ نحل میں آیا تھا میمین فرسن و دمین گوبر اور خون کے مابین سے اب تمہارے لیے دودھ دودھ کی دھاریں رب کا شکر ادا کر بھائی جس نے پلائیں جس نے ہماری گائے بنائی اس خالق کو کیوں نہ پکاریں جس نے پلائیں دودھ کی دھاریں کہاں سے آ رہی ہیں دودھ کی دھاریں پیٹ چاکر کے تو دیکھئے اس کا اس کے اندر یا گوبر بھرا ہوا ہوگا یا خون ہوگا اور بھی بہت سے منافع تمہارا سامان بھی ڈھو کر لے جاتے ہیں اور تم اس کے اوپر سواری کرتے ہیں اٹھائے جاتے ہو اور کشتیوں پر بھی سوار کیے جاتے ہو یہ ساری آیات ہیں ہماری یہ نشانیاں ہیں وَلَقَدْ اَرْسَلْنَا نُوحًا نِلَا قَوْمِ اور ہم نے بھیجا تھا نوح کو اس کی قوم کی طرف فَقَالَ يَا قَوْمِ عَبُدُ اللَّهَ مَعَلَكُمْ مِنِ الْاہِنْ غَيْرُهُ تو اس نے کہا ہے میری قوم کے لوگو اللہ کی بندگی کرو تمہارا کوئی الہ نہیں ہے اس کے سوا فَلَا تَتَّقُون تو کیا تم ڈڑتے نہیں ہو فَقَالَ الْمَلَوْ لَذِينَ كَفَرُوا مِنْ قَوْمِهِ تو کہا اس کی قوم کے ان سرداروں نے انہوں نے کفر کے روش اقتیار کی مَا حَذَاِ اللَّهَ بَشَرُوا مِسْلُكُمْ اپنے عوام کو مخاطب کر کے انہوں نے کہا یہ نوح نہیں ہے اس کے سوا کہ تمہاری طرح کا ایک انسان ہے يُرِيدُوا يَتَفَغْغَلَ عَلَيْكُمْ یہ ذرا تمہارے اوپر اپنی فوقیت چاہتا ہے سرداری چاہتا ہے اس کو کوئی شوق چرایا ہے کہ یہاں اس نے سارا ڈھونگ لکھایا ہے رسالت کا نبوت کا چاہتا ہے کیا ہے یہ کہ حکومت اس کے پاس آجائے تمہارے اوپر حکومت کریں وَلَوْ شَعَاللَّهُ لَعْضَنَا مَلَائِكَتَ اللہ چاہتا تو فرشتوں کو بھیجیتا یہ نوح کے اندر کیا سرخات کے پر لگے ہوئے تھے کہ اس کو نبی بنا دیا مَا سَمِعْنَا بِحَاذَا فِي عَوَائِنَا الْاَوَلِينَ ہم نے تو اپنے جو آباؤ و اعداد میں اس طرح کی بات سنی نہیں ہے یہ تو بالکل نئی نویلی بات ہے جو یہ کہہ رہے ہیں کہ کوئی نبی ہے اور وہ اللہ نے اس کو مبوس کیا ہے قَعَدَ رَبِّنْ سُرْنِ بِمَا قَذَّبُونَ حضرت نُوح نے ارس کیا پروردگار میری مدد فرماؤ جو یہ تقزیم میری کر رہے ہیں انہوں نے مجھے جھوٹلا دیا تو ہی مدد فرماؤ فَاوْحَئِنَا الْاِلَيْهِ تو ہم نے اس کی طرح وحی کی اَنِسْلَئِ الْفُلْقَ بِعَائِنَا وَاحِئِنَا کہ اب ہماری نگاہوں کے سامنے اور ہماری ہدایات کے مطابق وحی کے مطابق کشکی بناو فَاِدَا جَا عَمْرُوْنَا جب ہمارا حکم آ پہنچے وَفَارَتْ تَنُور تو تمام مخلوقات میں سے تمام حیوانات میں سے تم ایک ایک جوڑا جو ہے یعنی دو دو نر اور مادہ ایک ایک تو دو بن جائیں گے ان کو رکھ لو وَأَحْلَقَ إِلَّا مَنْ سَبَقْ عَلَيْهِ الْقَوْلِ اور اپنے گھر والوں کو بھی سوار کر لو سوائے اس کے کہ جن کے بارے میں پہلے ہی بات تیہ ہو چکی ہے یعنی ان کی ایک بیوی اور ایک بیٹا فَلَا تُخَاتِبْ لِفِ الَّذِينَ ظَلَبُوا تو مجھ سے مخاطب نہ ہونا مجھ سے بات نہ کرنا مجھ سے کوئی درخواست نہ کرنا ان لوگوں کے بارے میں کہ جنہوں نے کفر کیا اور شرک کیا انہم مغرقون اب یہ سب کے سب غرق کیے جائیں گے فَإِذَا سْتَوَيْتَ انتَ وَمَمْ مَاكَ عَلِ الْفُلْقِ تو جب تم اور جو تمہارے ساتھی ہوں گے تو کشتی پر بیٹھ جائیں جم جائیں کل شکر ہے اس اللہ کا جس نے کہ ہم ان ظالموں کے قوم سے رجال دی وَقُلْ اور یہ بھی کہنا رَبِّ أَنزِلْنِي مُنزَلَ الْمُبَارَكَ بروردگار اب مجھے اتاریو برکت کا اتارنا یعنی کہ اب ہم اس کشتی میں سوال ہو رہے ہیں یہ کشتی اب کہاں کہاں جائے گی کہاں رکے گی کہاں ہم اتنیں گے یہ سب معاملات تیرے امیں ہیں تیرے ہاتھ میں ہیں وَقُلْ رَبِّ أَنزِلْنِي مُنزَلَ الْمُبَارَكَ قَنْوَانَتَ خَيْرُ الْمُنزِلِينَ اور یقیناً تو ہی ہے بہترین اتارنے والا اِنَّ فِي ذَلَكَ الْآيَاتِنِ یقیناً اسی میں نشانیاں ہیں وَإِنْ كُنَّا لَمُبْتَلِينَ اور یقیناً ہم آزمانے والے ہیں ہم جانچنے والے ہیں خَلَقَ الْمَوْتَ وَالْحَيَاةَ ہم نے یہ زندگی اور موت کا سلسلہ بنایا اس لیے ہے کہ تمہیں جانچیں اور پڑھ کھیں سُبْمَنْ شَانَ مِنْبَادِهِمْ قَرْنَ الْآخَرِينَ پھر ان کے بعد ہم نے ایک اور نسل کو اٹھایا فَأَرْسَلْنَا فِيهِمْ رَسُولَ مِّنْهُمْ اُن نبی ہم نے رسول بھیجا انہی میں کا اب یہاں ذکر نہیں کیا جا رہا ان کے نام کا انہیں عبداللہ مالکم من اللہ غیر انہوں نے بھی وہی بات کہی وَقَالَ الْمَلَغُ مِنْ قَوْمِهِ اللَّذِينَ كَفَرُ وَقَذَّبُوا بِلْقَاءِ الْآخِرَتِ اور کہا ان کے قوم کے ان سرداروں نے جنہوں نے کفر کیا تھا اور آخرت کی ملاقات کا انکار کیا تھا تقزیب کی تھی وَأَتْرَفْنَاهُمْ فِي الْحَيَاتِ دُنیا اور ہم نے دنیا کی زندگی میں انہیں آسود بھی عطا کر دی تھی مال و اسواب دیا تھا دولت دی تھی انہوں نے کیا کہا وہی کہا اپنی قوم سے مَا حَذَا إِلَّا بَشْرُ مِسْلُكُمْ یہ نہیں ہے اب یہ حضرت حود کا ذکر ہو سکتا یا حضرت صالح کا ہو سکتا علیہ السلام علمہ سے کوئی إِلَّا بَشْرُ مِسْلُكُمْ یہ تمہاری طرح کے انسان ہیں اگر تم اپنے جیسے انسان کی اطاعت کرو گے تو تم تو بڑے خرابی میں اور خسارے میں پڑ گئے یعنی یہاں نوٹ کیجئے کہ چال کیا ہے ہماری اطاعت کرو تو کوئی بری بات نہیں ہے ہم تو مارے سردار ہیں ہم تو وادشاہ ہیں ہمارا حکم تو ماننا ہی ماننا ہے ہماری اطاعت تو تمہیں کرنی کرنی ہے لیکن یہ کہاں سے آگیا جو چاہ رہا جو اس کی اطاعت کی جائے حالانکہ وہ بھی انسان تھے وہ بھی یہ تو نہیں کہتا تھے کہ ہم فرشتے ہیں لیکن یہ کہ یہ بھول گئے کہ ہم اپنی اطاعت کرانا چاہتے ہیں کہہ کیا رہا ہے اگر تم نے اپنے ہی جیسے ایک بشر کا کی اطاعت کی اِنَّكُمْ اِذَلَّا خَاسِرُونَ تو تم تو بڑے خسارے والے ہو جاؤ گے کیا وہ تم سے یہ وعدہ کر رہا ہے کہ جب تم سب مر جاؤ گے وَكُنْتُمْ تُرَابًا اور مٹی ہو جاؤ گے وَعِذَامًا اور ہڈیاں رہ جائیں گی اَنَّكُمْ مَخْمُخْ رَجُونَ کہ پھر تمہیں نکال لیا جائے گا ہیہا تَحیہا تَلِمَا تُعَدُونَ ناممکن ہے ناممکن ہے جس کا تم سے وعدہ کیا جا رہا ہے انہونی بات ہے انہونی بات ہے اِنْحِيَا إِلَّا حَيَاتُنَ الدُنْيَا نَمُوتُ وَنَحْيَا نہیں ہے بس مگر صرف یہی ہماری دنیا کی زندگی ہم خود ہی مرتے ہیں خود ہی زندہ رہتے ہیں وَمَا نَحْنُ بِمَمْحُوسِينَ ہمیں دوبارہ اٹھایا نہیں جانا ہے اِنْحُوَ إِلَّا رَجُونَ افْتَرَا عَلَى اللَّهِ قَذِبًا یہ ایک ایسا شخص معلوم ہوتا ہے جس نے اللہ پر جھوٹ گھڑ کر اللہ کی طرح منصوب کر دیا ہے وَمَا نَحْنُ لَهُ بِمْمُمِنِينَ اور ہم اس کی بات ماننے والے نہیں ہیں قَالَ رَبِّن سُرْنِ بِمَا قَذْبُونَ انہوں نے بھی کہا پروردگار میری بدد فرما اس تقزیب کے مقابلے میں جو انہوں نے میری کی ہے قَالَ عَمَّا قَلِيلٍ فَيُسْلُحُنَّ نَادِمِينَ اللہ نے فرما دیا ٹھیک ہے تھوڑی سی دیر کے بعد تھوڑی مدت کے بعد یہ لازمان ہو جائیں گے بہت ست پچھنانے والے فَأَخَذَتْهُمُسْفَعَتُ بِالْحَقُ ان کو آ پکنا ایک چنگھار انہیں حق کے ساتھ فَجَعَلْنَا هُمْ غُسَاءَ تو ہم نے بنا دیا انہیں کورا کرکٹ جیسے کھیت کر جائے تو کہیں وہ توری کے دن کے پڑے نظر آتے ہیں یا کہیں کوئی اسی طریقے کا اور جھاٹ جھاٹ بس وہ کورا کرکٹ بن کر رہ گئے فَبَعْدَلْقَوْمِ ظَالِمِينَ فَمَّا اَنشَاءَنَا مِنْ بَعْدِمْ قُرُونَ النَّآخَرِينَ پھر ان کے بعد ہم نے اور بہت سی نسلیں پیدا کی بہت سی قومیں پیدا کی مَا تَسْبِقُ مِنْ اُمَّتِنَ اَجَلَحَا وَمَا تَيَسْتَاخِرُونَ کوئی امت بھی کوئی قوم بھی کوئی نسل بھی جو اس کا وقت معین تھا نہ اس سے آگے بڑھ سکی اور نہ ہی اس کو مؤخر کر سکی سُمَّ اَرْسَلْنَا رُسُولَنَا تَتْرَ پھر ہم نے اپنے رسولوں کو بھیجا متواتر تَتْرَ متواتر یعنی لگا تھا پہ بہ پہ قُلْ لَمَا جَا اُمَّتَ الرَّسُولُحَا جب بھی کسی قوم کے پاس آیا اس کا رسول قَزَّبُو ہو انہوں نے اسے جھٹلا دیا فَاتْبَعْنَا بَعْدَهُمْ بَعْضًا تو ہم نے ایک کے بعد دوسرے کو لگا دیا یعنی ایک کو ہلاک کیا دوسرے کو کیا تیسرے کو کیا بَعْضَهُمْ بَجَالْنَا هُمْ اَحَادِیث اور اب ہم نے ان کو بنا دیا ہے بس داستانے ہیں داستانے رہ گئی کہاں ہوتی تھی قوم مدین کہاں تھا یہ شہر آمورہ کا کہاں تھی وہ بس تھی صدون کی اب یہ کہانیاں ہیں اَحَادِیث فَمُعْدَلْ لِقَوْمِ اللَّهِ وَنُونَ تو پھٹکار ہے اس قوم پر کہ جو ایمان نہیں رکھتی پھر ہم نے بھیجا موسیٰ اور اس کے بھائی حارون کو اپنی نشانیوں کے ساتھ اور کھلی اور نوشن سند کے ساتھ فرعون اور اس کے سنداروں کے طرف فَاستَقْبَرُوا وَقَالُوا قَوْمًا عَالِينَ تو انہوں نے استقبار کیا گمن کیا تکمر کیا اور وہ بڑے سرکش لوگ تھے فَقَالُوا وَنُوْمِنُوا لِبَشَرَيْنِ مِسْلِنَا وَقَوْمُهُمَا لَنَا عَابِدُونَ انہوں نے کہا کیا ہم اپنے جیسے دو انسانوں پر ایمان لائیں جبکہ ان کی قوم ہماری محکوم قوم ہے یعنی ایک تو یہ ہے کہ انسان ہیں ہم جیسے وہ تو حضرت علوہ نے بھی کہا تھا حضرت علوہ کے بارے میں بھی کہا گیا ہے حضرت حود و سالح کے بارے میں بھی لیکن یہاں تو ایک اور بات ہے نصر نے دیا کہ ہم جیسا انسان ہے بوسا اور ہم جیسا انسان حارون بلکہ یہ ہماری محکوم قوم سے تعلق لکھنے والا ہے اس کی جورت آ کر ہمارے سامنے کھڑا ہو اور بات کرے اب یہاں یہ لفظ نوٹ کیجئے قوم ہما لنا عابدون عبادت کا اصل جو ہے جوہر یہاں سمجھ میں آئے گا آپ کے ظاہر بات ہے منی اسرائیل اس معنی میں عبادت نہیں کرتے تھے فیرون کی یا فیرون کی قوم کی جس معنی میں ہم نے عبادت کا وفور سنجھا ہوا ہے پرستش تو نہیں کرتے تھے اطاعت کرتے تھے مجبور تھے یہاں اطاعت کے لفظ عابد سے کا تعبیر کیا گیا ہے ہمارے غلام ہیں ہم جو چاہیں کریں ہمارا اختیار مطلق ہے حکم دے دیا ہے ان کے جو بھی لڑکا پیدا ہو قطعی در دو جو لڑکی ہو زدہ رکھو ہو رہا ہے تو ان کے قوم تو ہماری عابد قوم ہے ہماری غلام قوم ہے اور اس غلام قوم کے دو افراد کی بات ہم ماننے ہیں فَقَذَّبُوهُمَا فَقَالُوا مِنَ الْأَنَوْمِنُ لِبَشَرَيْنِ مِثْلِنَا وَالْقَوْمُهُمَا لَنَا عَابِدُونَ فَقَذَّبُوهُمَا تو انہوں نے جھٹلا لیا ان دونوں کو فَقَالُوا مِنَ الْمُحْلَقِينَ تو پھر وہ ہو گئے ہلاک ہو جانے والوں میں سے وَلَقَدْ آتَيْنَا مُوسَى الْكِتَابَ الْعَالِ لَهُمْ يَاحْتَدُونَ اور پھر ہم نے موسیٰ کو کتاب دی تاکہ وہ ہدایت پائیں وَجَعَلْنَا بْنَ مَرْيَمَ وَأُمَّهُ آَيَتًا اور اسی طرح ہم نے ابن مریم حضرت عیسیٰ علیہ السلام اور ان کی والدہ یعنی حضرت مریم کو نشانی بنا دیا وَآَوَيْنَاهُمَا إِلَىٰ رَبَّةٍ ذَاتِ قَرَارٍ وَمَعِينَ اور ہم نے انہیں پناہ دی ایک اونچی جگہ پر ایک اونچے تیلے پر کہ جہاں ٹھہرنے کی بھی جگہ اچھی تھی اور صاف اور سترہ پانی بھی موجود تھا اس کے بارے میں اختلاف ہے کہ یہ بھی ممکن ہو سکتا ہے کہ جس تیلے پر ولادت ہوئی ہے اور درد زہر کے وقت جا کر حضرت مریم صلی اللہ علیہ نے پھر خجور کے درخت کی جو ہے شاک اور جڑکوں بھی پکڑا ہے یا تو وہی ہے کہ وہیں کچھ عرصے پھر مقیم بھی وہ نہیں ہے بلہ و عالم لیکن ایک اور بھی اس کے بارے میں ہے کہ چونکہ جو اس وقت وہ باشتا تھا ہیروڈیوس کہ جو یہودی مظاہر پپٹ کینگ تھا اصل میں تو اس وقت بھی حکومت جو ہے وہ رومنز کی تھی لیکن انہوں نے ایک یہودی کو برائے نام وہاں بادشاہ بنایا ہوا تھا ایک نظام تھا اوٹونومس جیسے ہمارے ہاں انگریز کے زمانے میں راجے مہاراجے تھے یا یہ نواب تھے نواب بھاولپور اور نواب فلاں کے اس طرح کا معاملہ تھا تو وہاں اس شخص کو یہ خواب آ گیا تھا کہ ایک بچہ پیدا ہونے والا ہے جو تمہاری لیے بہت حالاتت کا موجید ہوگا تو اس نے بھی حکم یہی دے دیا تھا کہ اب یہ کہ جو بھی کوئی بچہ پیدا ہوئی ان دنوں کے اندر کیونکہ نجومیوں نے یہ خبر دی تھی تو وہ سب کو کپل کر دیا جائے تو حضرت مریم اپنے بچے حضرت عیسیٰ کو لے کر پھر مصر چلی گئی اور تقریباً دس بارہ سال کی عمر جب ہوئی ہے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی تب پھر وہ واپس آئی ہیں جبکہ اس کنگ کا بھی اس بادشاہ کا بھی انتقال ہو چکا تھا تب پھر وہ واپس آئی ہیں فلسطین میں تو یہ کیونکہ بائبل میں بھی ہے اور یہ بعض نوایات میں بھی ہے تو دونوں ہو سکتا ہے کہ وہاں مصر کو اب اتنے رسولوں کا ذکر کر کے فرمایا اے رسولوں پاکیزہ اور حلال چیزیں کھاؤ اور حمل کرو امدہ انی بما تعاملون علیم اور جو کچھ تم کر رہے ہو میں اس سے باقبر ہوں وَإِنَّهَذِهِ أُمَّتُكُمْ أُمَّتًا وَاحِدًا اور یہ تمہاری ایک ہی امت ہے تم سب ایک ہی امت ہو تمام انبیاء ورسل وہ سوالات ہو تین سو تیرہ رسول ہو دو بھی جن کا ذکر قرآن میں آگیا وہ بھی جن کا ذکر قرآن میں نہیں آیا وَرُسُلًا قَدْ قَسَسْنَاهُمْ عَلَيْكَ مِنْ قَبْلِ وَرُسُلًا لَمْ نَقْسُسُمْ عَلَيْكَ یہ سورہ نساء میں یہ الفاظ آ چکے ہیں وَعَنَا رَبُّكُمْ فَاتَّقُونَ تم سب ایک امت ہو اور میں تمہارا رب ہوں بس میرا ہی تقویٰ اختیار کرو فَتَقَتَّعُ أَمْرَهُمْ بَيْنَهُمْ زُبُرًا لیکن لوگوں نے اپنے معاملات کو اپنے ماں بین تقسیم کر لیا ٹکڑے ٹکڑے کر لیا اب یہ عیسائیت ہو گئی ہے یہودیت ہو گئی ہے یہ فلانیت ہو گئی قُلُّ حِزْمِمْ بِمَا لَدَيْهِمْ فَرِحُونَ اور ہر گروہ جو ہے جو کچھ اس کے پاس ہے اس پر وہ اترا رہا ہے خوش ہے بس حق ہمارے پاس ہے باقی باقی سب باطل ہیں یہ ایک خیال سب کو ہو گیا ہے فَذَرْهُمْ فِي غَبْرَتِهِمْ حَتَّعِينَ تو اے نبی انہیں درہا چھوڑے رکھئے انہیں نظر انداز کیجئے یہ اپنی اسی مدھوشی کے اندر رہیں ایک وقت معین تک اَيَحْسَبُونَا النَّمَا نُمِدْدُهُمْ بِهِمِ مِمْعَلِمْ وَبَنِينَ کیا وہ یہ سمجھتے ہیں کہ یہ جو ہم ان کے مدد پہنچا رہے ہیں بیٹوں اور مال کی شکل میں ہم جو دیا جا رہے ہیں ان قریش کے سرداروں کو نُصَارِ اُلْهُمْ فِي الْخَيْرَاتِ کیا وہ سمجھتے ہیں کہ ہم ان کے لئے بھلائی کے لئے کوشاں ہیں ہم چاہتے ہیں کہ ان کے بھلائی ہو یہ بھلائی نہیں ہے بلہ یا شروع وہ جانتے نہیں دو مرتبہ سورہ توبہ میں واعت آ چکی ہے یہ نہ سمجھیں اللہ تعالیٰ اسی مال و اسباب کے ذریعے سے دنیا کی زندگی میں بھی ان پر عذاب ناظر کرے گا اور اللہ چاہتا ہے کہ ان کی جان نکلے اسی کفر کی حالت میں اِنَّا لَذِينَهُمْ مِنْ خَشْيَةِ رَبِّهِمْ مُشْفِقُونَ یہ شروع میں جو آئے تھے وَالَّذِينَا وَالَّذِينَا اب یہ سمجھئے کہ اس کی دوسری قسط ہے بنیادی شخصیت کے لئے جو بنیادیں تھیں ان کا ذکر وہاں ہے اب یہاں ایک پوری طرح تیار شخصیت بچے اور انسان اس کی شخصیت کے بھی کچھ رخ کچھ جھلکیاں نکھائی جا رہی ہیں اور اس میں زیادہ تر باطنی کیفیات ہیں اِنَّا لَذِينَهُمْ مِنْ خَشْيَةِ رَبِّهِمْ مُشْفِقُونَ یقیناً وہ لوگ جو اپنے رب کے خوف سے اور ڈر سے وہ کانکتے رہتے ہیں لرزاؤں ترسان رہتے ہیں وَلَّذِينَهُمْ بِعَيَاتِ رَبِّهِمْ يُؤْمِنُونَ اور وہ جو اپنے رب کے آیات پر پورا پورا ایمان رکھتے ہیں وَلَّذِينَهُمْ بِعَيَاتِ رَبِّهِمْ لَا يُشْرِقُونَ اور وہ کہ جو اپنے رب کے ساتھ کسی نوکے شرک کے اندر مبتلا نہیں ہیں اب یہ معاملہ سمجھ لیجئے موٹے موٹے شرک تو ہر سب نے چھوڑے ہوئے ہیں لیکن یہ کہ جس میں وہ باریک بھی نہیں پیدا ہو جائے اور شرک کی چھٹی ہوئی قسموں کو بھی انسان پہچان لے مَنَنْدَادِ قَدْتْرَا مِشَنَاصَمُ بَحَرْرَنْگِهِ خَاہِ جَامَمِی پُوش مَنَنْدَادِ قَدْتْرَا مِشَنَاصَمُ یہ صلاحیت پیدا ہو جائے کہ شرک چاہے کسی بھی بھیس میں آ جائے انسان اس کو پہچان لے وَاللَّذِينَ يُعْتُونَ مَا آتَاؤ آتَاؤ وَقُلُوبُهُمْ وَجِلَتُونَ اور یہ کہ وہ دیتے ہیں جو کچھ دیتے ہیں اور اس حال میں دیتے ہیں کہ ان کے دل در رہے ہوتے ہیں یعنی ایک تو یہ ہے کہ آپ نے صدقہ دیا کسی کو کسی مدد کی تو بڑا اپنے آپ کو سپیریر فیل کر رہے ہیں آپ اس کو انفیریر سمجھ رہے ہیں اور ایک احساس عجیب ہو رہا ہے اپنے اندر ایک ایک اس میں در رہے ہیں کہ پتہ نہیں اللہ تعالی میرے اس فیل کو قبول فرمائے گا یا نہیں پتہ نہیں میرے اندر اس کے لیے خلوص ہے یا نہیں ہے قُلُوبُهُمْ وَجِلَا دے رہے ہیں لیکن اس حالت میں بھی ان کے دلوں میں اللہ کا خوف ہے کہ پتہ نہیں کہ میرے کسی ایک یہ جو بیرہ نظرانہ ہے اللہ تعالی کی جناب میں وہ قبول ہوتا یا نہیں اَنَّهُمْ اِلَا رَبِّهِمْ رَاجِعُونَ اور وہ جڑتے رہتے ہیں کہ انہیں اپنے رب کی طرف لوٹنا ہے اَلَا عَيُسَارِعُونَ فِي الْخَيْرَاتِ یہ وہ لوگ ہیں جو نیکیوں اور بھلائیوں کے اندر کوشہ ہیں سرگرمی دکھا رہے ہیں وَهُمْ لَهَا صَابِقُونَ اور اس کے لیے سمقت کرنے والے ہیں آگے بڑھتے ہیں ایک دوسرے سے آگے نکلنے کی کوشش کرتے ہیں وَلَا نُكَلِّفُ نَفْسًا لِلَّهُ سَعَا یہ پھر وہی مضمون آگیا ہم نہیں ذمہ دار ٹھہرائیں گے کسی بھی جان کو مگر اس کی وصفت کے مطابق وَلَدَيْنَا كِتَابٌ يَنْتِقُ بِالْحَقِّ ہمارے پاس وہ کتاب وہ عمال نامہ وہ ریکارڈ موجود ہے جو حق کی بات کرتا ہے بولتا ہے حق اب اس میں وہ بھی شکل ہوگی کہ اللہ تعالیٰ نے ہر انسان کو جو کچھ دیا ہے جو اس کے جینز تھے جو انوائرمنٹل فیکٹر تھے اس کی شخصیت کے بننے میں وہ بھی اللہ کے ہاں اس کمپیوٹر میں ریکارڈن ہے یہ چیزیں تو اس کے لیے گون تھیں اس میں اس کا کوئی چائس نہیں یہ تو ہم نے اپنی طرف سے اس کے لیے فیصلہ کیا اب یہ شاکلہ جو ہے اس کے اندر جو بھی گنجائش تھی اس میں کتنی محنت کی کیا کوشش کی اس کوشش کا ریکارڈ بھی پورا موجود ہے وہ پورا ریکارڈ جو ہے وہ حق اس کے اندر محفوظ ہے ینتقو بالحق ہو سکتا ہے جیسے کہ اب آپ کو معلوم ہے کہ پہلے تو کمپیوٹر ایسے ہی تھے جن میں آواز نہیں آتی تھی اب تو کمپیوٹر ساتھی بول بھی پڑتا ہے تو ینتقو بالحق وہ اللہ کا جو سپر کمپیوٹر ہوا جو بھی عمال نامہ ہے وَوَضِّعَ الْكِتَابُ فَطَرَ الْمُجْرِمِينَ مُشْفِقِينَ مِمَّا فِيهِ جس کا نقصہ سورہ کامف میں کھنچا گیا ہے کہ جب وہ عمال نامہ لاکھ رکھ دیا جائے گا بیدانِ حشر میں تم دیکھو گے کہ وہ مجدن لوگ جو ہیں وہ ڈر رہے ہوں گے کامپ رہے ہوں گے مَا لِحَادَ الْكِتَابُ لَا يُغَادِرُ صَغِيرَةٌ وَلَا كَمِيرَةٌ اِلَّا اَحْسَاهَا اس نے تو مائنیوتس ڈیٹیلز کو بھی امیٹ نہیں کیا ہے تو وہی ہے یہ وَلَدَيْنَا كِتَابٌ يَنْتِقُ بِالْحَقِّ وَهُمْ لَا يُظْلَمُونَ وہ حق بات کہے گا وہ کتاب جو ہے وہ عمال نامہ اور ان کے اوپر کس دن نہیں کیا جائے گا بَلْقُلُوبُهُمْ فِي غَمْرَةٍ مِّنْحَادَ لیکن ان کے دل اس وقت اس سے قفلت میں پڑے ہوئے ہیں وَلَهُمْ عَمَالُمْ مِنْ دُونَ ذَلِكَ هُمْ لَهَا عَامِلُونَ اور ان کے اور بہت سی سرگرمیاں ہیں انہیں ان خیرات سے بھلائی سے دین کے کاموں سے وقت ہی نہیں ہے ان بیچاروں کے پاس دن رات تو یہ لگے رہتے ہیں دنیا کمانے کے اندر دنیا کے مشاغل ہیں یہ جو آج جو سب سے بڑی انکہ چیز ہو گئی ہے وہ فرصت ہے لا وقت نہیں ہے وہ وقت اس لیے کہ وہ سارا وقت اکوپائی تھے پہلے سے آپ نے اسے الوکیٹ کیا ہوا ہے وہ آپ کی دنیا کے لیے اس کی معاشر کی بھاگ دوڑ کے لیے جو بھی آپ نے جھوٹے اپنے بنا لیے میارات زندگی کے ان کو برقرار رکھنے کے لیے آپ چاہ کریں اب یہ ظاہر بات ہے کہ سفید پوشی کا بھرم تو رکھنا ہے اب وہ سفید پوشی کے بھرم میں اپنا سارا وقت اور اپنی ساری تبانائیاں لگا دی وَلَهُمْ عَمَالُمْ مِنْ دُونِ ذَلِقِ ان کے تو اور عمال اشغال ہیں افعال ہیں ذمہ داریاں ہیں ہم لہا عاملون اس کے لیے بھاگ دوڑ کر رہے ہیں ان باتوں کے لیے ان کے پاس کہاں وقت ہے حَتَّى اِذَا خَزْنَا مُتْرَفِهِمْ یہاں تک کہ جب ہم ان کے جو خوشحال لوگ ہوں گے انہیں پکڑیں گے اپنے عذاب سے بالعذاب اِذَا هُمْ يَجْعَرُونَ اس وَقْوَ چیخیں گے چلائیں گے لَا تَجْعَرُ الْيَوْمْ کہا جائے گا اب مت چیخو چلاؤ اِنَّكُمْ مِنَّا لَاكُنْ سَرُونَ آج ہمارے مقابلے میں تمہاری کوئی مدد نہیں کی جائے گی کوئی نہیں ہوگا کتنا چیخ لو کوئی تمہاری چیخ بکا سننے والا نہیں ہے کوئی تمہاری فریاد کو آنے والا نہیں ہے قَدْ قَعَانَتْ آیَاتِ تُبْزَعَ لَيْكُمْ میری آیات تمہیں پڑھتا سنائی جاتی تھی فَقُنتُمْ عَلَا عَقَابِكُمْ تَنْكِسُونَ تو تم اپنی ایڈیو کے مل الپے دورتے تھے مستقبرین تکبر کی انداز میں بہی سامنم تحجرون اور ہمارے نبی کو ایسے چھوڑ جاتے تھے جیسے کوئی یہ قصہ وہ ہے اس کو چھوڑ کر چل دیتے تھے کیونکہ وہاں اس زمانے میں بھی ہوتا تھا کہ یہ لوگ آتے تھے جو لوگ اس طرح کے قصہ کو اپنا کوئی مجمع جماتے تھے انہیں کوئی تھوڑے بات پیسے لوگ دے دیتے تھے رات کا ایک مشکلہ ہو جاتا تھا یہ ہندوستان میں بھی جوگی یہ جہاں جہاں بھی راجپوت اقوام جو ہے ان کے ہاں یہ ہوتے تھے اس طرح کے مراسی قسم کے جوگی جو ہیں وہ ان کے پرانے قصے جو ہیں وہ اپنے اس ساز کے ساتھ سرائے کرتے انتے راتوں کو محفلے ہو رہی ہیں تو اس طرح کے تو تم نے سمجھا ہے محمد کو بھی کہ یہ بھی اسی طرح کے بھی آدمی ہیں کہ ان کی بات سنو یاد نہ سنو کوئی فرق نہیں ہوگا ان کی بات مانو نہ مانو کوئی فرق نہیں ہوگا یہ قرآن حق کے ساتھ ہم نے نازل کیا ہے اور یہ حق کے ساتھ نازل ہوا ہے یہ فیصلہ کن ہے اب اس کی ترازو میں قسمتیں تلیں گی کون ہارا کون جیتا اس کا فیصلہ ہوگا اللہ اسی کتاب کی بدونت قوموں کو اٹھائے گا اور جو اس کتاب کو چھوڑ دیں گی ان کو پٹھ دے گا افلم یادنبر القول تو کیا یہ لوگ باتوں پر غور نہیں کرتے ام جاہم معلمیات آباہم الاولین یہ اصل سبب یہ ہے کہ چونکہ ان کے پرانے آبا والداد کے پاس کوئی وحی نہیں آئی تھی بنی اسماعیل میں کوئی نبی نہیں آئے تھے اس لیے یہ لوگ جو ہیں بالکل ہی اپرا رہے ہیں ام لم یارفو رسولہم کیا انہوں نے اپنے رسول کو پہچانا نہیں فہم لہو ملکرون کہ اس میں اجنبیت محسوس کرتے ہیں ام یقولو نبی جننا کیا ان کا کہنا یہ ہے کہ اس پر کوئی جن آ گیا ہے کوئی آسیب آ گیا ہے یا کوئی ان کو سودا ہو گیا ہے ان کے دماغی طواب میں بگڑ گیا ہے بل جاہم بالحق نہیں وہ تو حق لے کر آیا ہے وَاَفْسَرُهُمْ لِلْحَقِ قَارِهُونَ لیکن ان کی اکثریت جو ہے وہ حق اس کو پسند نہیں کرتی حق کو ناپسند کرتی ہے وَلَبِتَّبَعَ الْحَقْ وَهْوَاهُمْ اور اگر حق ان کی خواہشات کی پیروی کرنے لگے لَفَسَدَتِ السَّمَاوَاتُ وَالْلَّارْضُ وَمَنْ فِي إِنَّا تب تو آسمان اور زمین اور جو کچھ ان میں ہے وہ فساد ہی فساد ہو جائے گا حق ان کے خواہشات کی پیروی نہیں کر سکتا انہیں حق کی پیروی کرنی ہوگی بَلَتَيْنَاهُمْ بِذِكْرِهِمْ بلکہ ہم تو ان کے پاس ان کی نصیحت ان کے لیے یاد دہانی ان کے لیے ریمائنڈنگ یہ ہم لے آئے ہیں بَلَتَيْنَاهُمْ بِذِكْرِهِمْ فَهُمْ أَنْذِكْرِهِمْ لیکن یہ اپنے ذکر سے اعراض کر رہے ہیں اَمْ تَسَلُهُمْ خَجْرَ خَجْرَ اور کیا نبی آپ نے ان سے کوئی تاوان مانگ لیا ہے کہیں آپ کو سوال تو نہیں کر بیٹھیں گے خراج جو مجھے فَخَرَاجُ رَبِّكَ خَيْر تو آپ کے رب کا خراج جو ہے وہ آپ کے لیے بہتر ہے آپ کا رب جو آپ کو عجل و ثواب دے رہا ہے وہ کہیں بہتر ہے دائر بات ہے یہاں خطاب حضور سے نہیں ہے انہی بدبختوں سے ہے کہ سوچو تمہارے یہ جو قصہ گو آتے ہیں شاعر آتے ہیں جو قصیدہ گو آتے ہیں وہ تمہیں انام مانگتے ہیں تم نے کبھی محمد کے مو سے بھی سنا ہے کبھی انہوں نے بھی تم سے انام طلب کیا ہے کوئی اجدہ طلب کی ہے اور وہ تو بہترین رسک دینے والا ہے اور وہ لوگ کے جو آخرت پر یقین نہیں رکھتے وہ اس راستے سے انہوں نے کجی اختیار کر لی ہے اور اگر ہم ان پر رحم فرمائیں اور جو ان کو تکلیف ہے وہ ہم رفع کر دیں لَلَجُّو فِي تُغِيَانِهِمْ يَعَمَهُونَ تو یہ پھر اپنی سرکشی میں اسی طریقے سے اندھے ہو کر آگے بڑھتے چلے جائیں گے معلومتہ جی زمانے میں یہ سورہ تعدل ہو رہی اس زمانے میں بھی کوئی چھوٹی تکلیف یا مسئیبت اہلِ بکہ کے اوپر اللہ نے ناظر کی ہوئی تھی اسی طرح کی جو ہم قانون پڑھائے ہیں سورہ نام اور سورہ آراف جب رسول کی بیسط ہوتی ہے تو پھر یہ کہ چھوٹی چھوٹی تکلیف اندھے کے تاکہ لوگ جاگئیں اور سننے کے لیے تیار ہو جائیں وَلَقَدْ أَخَزْنَاهُمِ الْعَذَابِ اور ہم نے پکڑا ہے وہی بات آگئی سامنے ہم نے پکڑا ہے انہیں عذاب کے ساتھ یہ سختی جو آئی ہے اس وقت اور اس سے مراد وہ قہت ہے جو پڑھ گیا تھا بہت سخت اور جان کے لالے پڑھ رہے تھے اور اجناس بلکل نہیں تھی فَمَسْتَقَالُ لِرَبِّهِ وَمَا يَتَذَرْرَعُونَ لیکن اس کے باوجود نہ انہوں نے اپنے رب کے سامنے آجزی کی اور نہ یہ گڑھ گڑھائے حتی اِذَا فَتَحْنَا عَلَيْهِمْ بَابًا عَذَابٍ شَدیدٍ یہاں تک جب ہم کھول دیں گے ان پر وہ دروازہ کہ جو سخت عذاب والا ہوگا اِذَا هُمْ فِيهِ مُبْلِسُونَ تو یہ اس میں بلکل مایوس ہو کر رہ جائیں گے وَهُوَ الَّذِي أَنْشَعَ لَكُمُ السَّمْعَ وَالْأَبْسَارَ وَالْأَفْدَةَ اور وہی ہے جس نے تمہارے لیے بنا دیئے ہیں کان بھی اور آنکھیں بھی اور عقل بھی قَلِيلًا مَا تَشْكُرُونَ بہت کم ہے جو تم شکر کرتے ہو وَهُوَ الَّذِي ذَرَاكُ فِي الْأَرْضِ وَإِلَيْهِ تَوْشَرُونَ اور وہی ہے جس نے تمہیں زمین میں پھیلا دیا ہے اور پھر اسی کی طرف تم سب سمیچ لیے جاؤ گے جمع کر دیے جاؤ گے وَهُوَ الَّذِي يُحْيِ وَيُمِیتَ اور وہی ہے جو زندہ رکھتا ہے اور وہی ہے جو مارتا ہے وَلَهُقْ نَلَعْفُ اللَّيْلُ وَالنَّهَار اور اسی کا کام ہے دن رات کا بدلنا اَفَلَا تَعْقِلُونَ تو کیا تم عقل سے کام نہیں لیتے بل قَالُوا بِسْلَ مَا قَالَ الْاوَلُونَ لیکن انہوں نے بھی وہی کہا جو ان سے پہلوں نے کہا تھا قَالُوا اَعْزَامِ اِتْنَا وَكُلْنَا تُرَامَا وَعِزَامَا اَيْنَا لَمَمُوسُونَ انہوں نے بھی یہی کہا تھا کہ جب ہم مر جائیں گے اور مٹی اور ہنڈیاں گوشت ہمارا سارا مٹی ہو جائے گا نہیں ہے یہ مگر وہی پرانی باتیں ہیں پرانے قصے ہیں قُلْ لِبَنِ الْأَرْضُ وَمَن فِيهَا اِن كُنْتُمْ تَعْلَمُونَ یہ آخری حصہ جو ہے سورہ مبارکہ کا بہا پر جلال ہے اور اس کی اقرات بھی ہے ایک نسری قاری کی واقعہ یہ ہے کہ اس کو سنتے ہوئے آنکھوں آسوز ضبط کرنا مشکل ہو جاتا ہے اب مجھے اس وقت ان کا نام یاد نہیں آرہا ہے بہت ہی امدہ انہوں نے اس حصے کی اقرات کی ہے قُلْ لِبَنِ الْأَرْضُ وَمَن فِيهَا اِن كُنْتُمْ تَعْلَمُونَ اے نبی ان سے کہیے کس کی ہے یہ زمین اور جو کچھ اس میں ہے اگر تم جانتے ہو تو بتاؤ سَيَقُولُونَ لِلَّهِ یہ کہیں گے کہ اللہ کی ہے قُلْ اَفَلَا تَذَكَّرُونَ تو کہیے کہ تم عقل سے کام نہیں لیتے پھر غور نہیں کرتے پوچھئے ان سے کون ہے ساتوں آسمانوں کا اور عرش عظیم کا مالک کون ہے سَيَقُولُونَ لِلَّهِ کہیں گے اللہ قُلْ اَفَلَا تَتَّقُونَ پھر کہیے تو تم ڈرتے نہیں تمہیں خوف نہیں آتا تم یہ سب کچھ مان کر بھی پھر یہ دیویاں دیوتا کہاں سے لے آئے ہو پوچھئے ان سے کون ہے جس کے ہاتھ میں اختیارات ہیں ہر تمام حکومت جو کائنات کی ہے اس کے تمام اختیارات قُلْ لَشَئِ وَهُوَ يُجِير وہ پناہ دے سکتا ہے جسے چاہے وَلَا يُجَارُوا عَلَيْهِ اور اس کے مقابلے میں کسی کو پناہ نہیں دی جا سکتی اِنْكُنْ تُمْ تَعْلَبُونَ اگر تم جانتے ہو تو بتاؤ سَيَقُولُونَ لِلَّهِ پھر یہ کہیں گے یہ شان تو اللہ ہی کی ہے کہو کہ پھر تم پر جادو کہاں سے آ جاتا ہے کہاں سے تم پر جادو پڑ جاتا ہے کہ یہ سب کچھ مان کر بھی پھر تم شرک پر ہو جاتے ہو بَلْ اَتَيْنَاهُمْ بِالْحَقْتِ وَإِنَّهُمْ لَكَازِبُونَ بلکہ ہم تو حق لے آئے ہیں ان کے پاس لیکن اس کے باوجود یہ تقصیب کر رہے ہیں مَتْتَخَذَ اللَّهُ مِنْ وَلَدْ ہرگز اللہ نے کسی کو اپنی اولاد نہیں بنایا وَمَا كَانَ مَاؤُ مِنْ الٰہِ اور نہ ہی اس کے ساتھ کوئی اور معبود ہے اِذَلَّ ذَهَبَ كُلُّ الْاہِمْ بِمَا خَلَقَ وَلَعَلَىٰ بَعْضُهُمْ اگر اور آلہہ ہوتے تو پھر تمام ہر الہ ہر معبود اپنی تخلیق لے کر علینا ہو جاتا اپنی بسات تیہ کرتا علینا ہو جاتا یہ میں اپنے اسے کی تینے لے کے جا رہا ہوں وَلَا عَلَىٰ بَعْضُهُمْ وَلَا عَلَىٰ بَعْضُهُمْ اور ایک دوسرے کو بس سرکشی کرتے سبحان اللہ عمَّا عِسِفُونَ اللہ بہت بلند ہے پاک ہے عرفہ ہے منذہ ہے عالی ہے اس سے جو یہ بیان کر رہے ہیں آلِبِ الغیبِ وَالشَّہَادَتِ وہ تو عالم ہے جاننے والا ہے کھلے اور چھپے گا فَتْعَلَىٰ اَمَّا يُشْرِقُونَ بہت بلند و بالا ہے اس شرط سے جو یہ کر رہے ہیں قُلْ رَبِّ اِمَّا تُرِيَنِّي مَا يُوَدُونَ اے نبی اب خطاب حضور سے ہے اللہ سے دعا کرو رَبِّ اِمَّا تُرِيَنِّي اے اللہ اگر تُو مجھے دکھائی دے میرے ہی نگاہوں کے سامنے وہ عذاب آ جائے جو وعدہ کر رہا ہے جو ان سے وعدہ کیا جا رہا ہے رَبِّ فَلَا تَجْعَلْنِي فِي الْقَوْمِ الظَّالِمِينَ تو پروردگاہ پھر مجھے اس ظالم لوگوں کے ساتھ شامل نہ کی جو یہاں وہ آیت دین میں رکھی ہے سورہ انفال میں جو ہم پڑھ چکے ہیں وَتَّقُوا فِتْنَةً لَا تُسِيبَنَّ الَّذِينَ ظَلَمُوا مِنْكُمْ خَاسًا ڈروں اس عذاب سے اس پکر سے جب آئے گی تو صرف گناہگاروں کو نہیں پکڑے گی تو گویا کہ ہر شخص کو یہ دعا کرتے رہنے چاہیے اگر آپ کوئی خیر کے لیے کوئی کوشاں ہیں کمر کسی ہوئی ہے کوئی کام کر رہے ہیں کہ اس ملک کے رہنے والوں کو یاد آ جائے ہوش آ جائے کس لیے ملک بنایا تھا یہ پھر ادھر ہی اس طرف رکھ کر لیں جو بھی محنت کر رہے ہیں اور اس کا ڈر بھی ہے کہ اگر ہمیں تاخیر ہو گئی پتہ نہیں یہ محلت کم ختم ہو جا اللہ کی طرف سے جو ہمیں دی گئی ہے کم عذابِ الٰہی کا دوسرا کورا پہلا کورا برسا تھا سن 71 میں کیا ہوا تھا ایسا ہی کوئی کورا پھر برس سکتا ہے یہ چیزیں سب کی سب محفوظ نہیں ہیں کوئی اللہ کی طرف سے لکھی ہو گارنٹی نہیں ہے کہ یہاں ایسی کوئی بات نہیں ہوگی کہ اللہ ہمیں اس میں شامل نہ کیجو لیکن اس میں شامل نہیں ہونا ہے تو یہ کہ اپنا تل مندل لگا دیجئے اس قوم کو صحیح راستے پر لانے کے لیے تب اللہ تعالیٰ نے بچانے کا وعدہ کیا ہے قُلْ رَبِّ اِمَّا تُرِيَنِّي مَا يُوَدُونَ رَبِّ لَا تَجَلْنِي فِي الْقَوْمِ فَلَا تَجَلْنِي فِي الْقَوْمِ الظَّالِمِينَ وَإِنَّا عَلَىٰ نُرِيَكَ مَا نَعِدُهُمْ لَقَادِرُونَ وَرْيَقِينًا اے نبی ہم اس پر قادر ہیں کہ جس چیز کا ہم ان سے وعدہ کر رہے ہیں وہ آپ کی نگاہوں کے سامنے لے آئیں ادفع باللطیحی احسن السیئے اے نبی آپ تو اچھی بات کے ذریعے سے بری بات کا مقابلہ کرتے رہیے ان کے طرف سے جو باتیں آ رہی ہیں گالی آئے تب بھی آپ دعا دیں وہ آپ کو اور جس طریقے سے چاہیں برا بلا کہیں آپ انہیں اللہ کی طرف بلاتے ہی رہیں آپ کا جو ہولا معاملہ چاہئے ادفع باللطیحی احسن السیئے اس طریقے سے جو سب سے اندہ ہو آلہ ہو آپ برائیوں کو دور کیجئے اس سے ذریعے سے جو کچھ یہ کہہ رہے ہیں ہم خوب جانتے ہیں اور کہیے اے رب میں تیری پناہ میں آتا ہوں کہ شیطانوں کی چھوٹ مجھے لگے اور پروردگار میں تیری پناہ طرح کرتا ہوں اس سے کہ وہ میرے پاس آئیں یعنی شیطانوں کی چھوٹ لگنے سے مراد جو سورہ عراف میں ہم نے پڑھا تھا کبھی ایک دائی کو بھی غصہ آ جاتا ہے یہ بھی گویا کہ شیطان کی چھوٹ ہے حتی اذا جاہد اول موت یہاں تک کہ جب ان میں سے کسی کی موت آنکھڑی ہوگی تو کہے گا پروردگار درہ مجھے واپس بھیج دے دنیا کی طرف دوبارہ بھیج دے شاید کہ جو کچھ میں چھوڑ کر آیا ہوں مالو اسباب میں اس میں اب کام کروں اچھے نیک کام کروں سارا تیری رحمت دے دوں گا صدقہ کر دوں گا مجھے درہ سے ایک مرتبہ واپس کر دے کلہ ہرگز نہیں انہا کلمتن ہوا قائلو یہ ایک بات ہے جو یہ کہہ رہا ہے وَمِن وَرَاہِم بَرْزَخُنِ اب تو ان کے پیچھے وہ برزخ کا دور ہے اس دن تک کے لیے جس دن یہ اٹھائے جائیں گے موت کے بعد بات سے بعد موت تک برزخ ہے فَإِذَانُ فِقَفِ السُّورِ جب سُّور میں پھوک ماری جائے گی فَلَاً صَابَ بَيْنَهُمْ یہ سارے نصبی تعلقات ختم ہو جائیں گے یَوْمَ اِذِنُ اس دن وَرَاہِ اَرْسَعَالُونَ اور کوئی ایک دوسرے کا پرسان حال نہیں ہوگا کوئی ایک دوسرے سے پوچھے گا نہیں نفسی نفسی کا عالم ہوگا یَوْمَ يَفْرُ الْمَرْو مِنْ اَخِیِهِ وَأُمِّهِ وَأَبِيهِ وَصَاحِبَتِهِ وَبَنِيهِ لِكُلِّمْ رَئِمْ مِنْهُمْ يَوْمَ اِذِنْ شَعْنُ يَوْنِيهِ فَمَنْ سَقُلَكْ مَوَازِينُهُ فَأُولَائِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ تو جن کے نیک عامال کے پلڑے جو ہیں بھاری ہوں گے وہ فرح پانے والے ہوں گے وہ ہوں گے در حقیقت کی جنہوں نے واقعیتاً اپنی شخصیت کو سوارا تھا بنایا تھا اپنی خودی کی اور اپنی صیرت کی تعمیر کی تھی وَمَنْ خَبَّتْ مَوَازِينَهُ وَجُسْكِهِ وَنْ نَيْكِهِ وَاَنْفُسَهُمْ تو یہ وہ لوگ ہوں گے جنہوں نے خود اپنے آپ کو ہلاک کیا فِي جَهْنَّمَ خَالِدُونَ اور وہ رہیں گے جہنم میں ہمیشہ ہمیش تَلْفَهُمْ وَجُوحَهُمُ الْنَار آگ ان کے چہروں کو جھلست نہیں ہوگی وَهُمْ فِي هَا قَالِهُونَ اور ان کے حُلیے بگڑ رہے ہوں گے چہرے بگڑ رہے ہوں گے اَلَمْ تَكُنْ آیَاتِ تُتْلَعَ عَلَيْكُمْ کہا جائے گا کیا میری آیات تمہیں پڑھ کر سنائی نہیں کہیں تھی وَكُنْ تُمْ بِهَا تُقَذِّبُونَ تو تم ان کو جھٹلاتے رہے قَالُوا رَبَّنَا غَلَبَتْ عَلَيْنَا شِقْوَتُنَا پروردگار وہ کہیں گے ہم پر ہماری کمبختی جو ہے وہ ہم پر غالب آگئی وَكُنَّا قَوْمَنْ بَعْلِينَ تسلیم کرتے ہیں ہم کہ ہم بھٹکے ہوئے لوگ تھے گمراہ لوگ تھے رَبَّنَا اَخْرِجْنَا مِنْحَا پروردگار ایک دفعہ ہمیں یہاں سے نکال دے فَإِنْ عُدْنَا فَإِنَّا ظَالِبُونَ اگر ہم دوبارہ یہی کریں گے تو پھر واقعی ظالم ہوں گے پھر جو صدا تو چاہے دے دی جو قَالَقْصَوْ فِيهَا وَلَا تُقَلِّبُونَ اللہ کہے گا اب ذریر اور پھٹکارے ہوئے ہو کر یہی پڑھے رہو اور مجھ سے بات تک مت کرو مجھ سے مخاطب مت ہو اِنَّهُ كَانَ فَرِيقٌ مِّنْ عَبَادِي يَقُولُونَ یقیناً میرے بندوں میں سے کچھ لوگ وہ بھی تھے جو کہا کرتے تھے رَبَّنَا آمَلْنَا فَقْفِرْ لَنَا وَرْحَمْنَا وَانْتَ خَيْرُ الرَّاحِمِينَ پروردگار ہم ایمان لائے پس ہمیں بخش دے ہم پر رحم فرما اور تمہیں بہترین رحم فرمانے والا ہے جو اس طرح مجھ سے دعائیں کیا کرتے تھے تم ہنسا کرتے تھے ان پر حَتَّا أَنْسَوْكُمْ ذِكْرِ یہاں تک کہ ان کے تھٹھوں کے اندر ان کا تھٹھا اڑانے میں تم ہمیں سنے سے بھول گئے ہیں ہم تو یادی نہ رہے تمہیں وَكُنْتُمْ مِنْهُمْ تَدْحَكُونَ اور تم ان سے مذاق اڑاتے رہے ان پر ہنستے رہے اِنِّي جَزَيْتُهُمُ الْيَوْمَ بِمَا صَبَرُوا آج میں نے ان کو بدلہ دیا ہے ان کے سمر کے تپھیل اَنَّهُمْ هُمُ الْفَائِدُونَ کہ آج وہی ہے کامیاب قَالَ کَمْ لَبِسْتُمْ فِي الْمَرْضِ عَدَدَ السِّنِينَ اب اللہ پوچھے گا بھلا کتنے دن رہے تھے زمین میں تم کتنے سال رہے تھے قَالُوا لَبِسْتُمْ اِلَّا قَلِيلًا اللہ فرمائے گا واقعہ یہی ہے کہ لَوَنَّكُمْ كُنْتُمْ تَعْلَمُونَ کاش کہ تمہیں اس کا شعور ہوتا اور اس کا علم ہوتا اَفَحَسِبْتُمْ أَنَّمَا خَلَقْنَاكُمْ عَبَسًا وَأَنَّكُمْ إِلَيْنَا لَا تُرْجَعُونَ فَتَعَالَ اللَّهُ الْمَلِكُ الْحَقُّ لَا إِلَهَ إِلَّا هُوَ رَبُّ الْعَرْشِ الْكَرِيمِ وَمَنْ يَدْعُمَ اللَّهِ إِلَا هَنْ آخَرَ لَا بُرْهَانَ لَهُ بِهِ فَإِنَّمَا حِسَابُهُ عِندَ رَبِّهِ إِنَّهُ لَا يُفْلِحُ الْكَافِرُونَ وَقُلْ رَبِّ اغْفِرْ وَارْحَمْ وَأَنْتَ خَيْرُ الْرَاحِمِينَ صدق اللہ العظیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری وَحْلُ لُقْدَتَ مِّلْ لِسَانِ يَفْقَهُ قَوْلِ سورہ مومنون کی جو آخری چار آیات ہیں بہت جامع ہیں بہت پر جرال ہیں افحسب تم کیا تم نے یہ سمجھا تھا یا کیا تم نے یہ سمجھا ہے اگر تو جو سلسلہ اطلاع آ رہا تھا گفتگو کا آیت نمبر چوراسی سے لے کر اور اختتام تب جو یہ سلسلہ ہے جس کے بارے میں میں نے آپ کو بتایا تھا کہ قاری بحمت صدیق البنشاوی ہیں جنہوں نے بہت انداخرات کی ہے اس حصے کی اگرچہ شروع کی آیات میں کوئی تکلح بلکہ تصنع بھی ہے اور آخری یہ جو آیات ہیں یہ ان کا بھی حق ادار نہیں ہوا ہے لیکن درمیانی آیات واقعہ یہ ہے کہ میں سمجھتا ہوں کہ سننے کے قابل ہیں اس کی یہ خاص قیفیت ہے جو قلب پر وارد ہوتی ہے ان آخری آیات میں اگر اسی کے سلسلے کلام کے ساتھ سمجھیں تو گویا کہ اللہ تعالی ان لوگوں سے جہنمیوں سے یہ کہہ رہے ہیں کہ کیا تم نے یہ سمجھا تھا کیا تم نے یہ سمجھا تھا کہ ہم نے تمہیں بیکار پیدا کیا تھا بے مقصد پیدا کیا تھا اور یہ کہ تم ہماری طرف جوٹائے نہیں جاؤ گے یعنی یہ کہ در حقیقت اگر آخرت کا تصور موجود نہ ہو تو تخلیق انسانی کا مقصد کو سمجھ میں نہیں آتا عام حیوانات کی طرح انسان ہوتا تو باتھیک تھی لیکن انسان عام حیوان نہیں ہے اس میں خاص طور پر جو نیکی اور بدی کا انتیاس وضیعت کیا گیا ہے اس کے اندر جو ایک مورل سنس ہے اخلاقی حص ہے کچھ چیزوں کو یہ برا سمجھتا ہے کچھ چیزوں کو اچھا سمجھتا ہے اور یہ یونیورسل ہے یہ کسی ایک قوم یا ایک علاقے جو لوگوں کی بات نہیں ہے یہ مورل ویلیوز جو ہے یہ پرمنٹ ہے یونیورسل ہے گلومل ہے تو آخر ان کا نتیجہ کیا ہے گندم از گندم برویت جو سے جو گندم سے گندم اگنی چاہیے جو سے جو لیکن ہم دنیا میں تو دیکھتے ہیں کہ نیکی کا نتیجہ لازمان حچہ نہیں نکلتا اور بدی کا نتیجہ لازمان مرا نہیں نکلتا تو کوئی دوسری دنیا ہونی چاہیے دوسری زندگی ہونی چاہیے یہی دلیل ہے ایمان بالاخرہ کے لیے جس کو قرآن مجید مختلف مواقع پر استعمال کرتا ہے چنانچہ سورہ آل عبران کے آخری رکوع میں ہم یہ دیکھ چکے ہیں رَبَّنَا مَا خَلَقْتَهَا ذَا بَاطِلَا سُبْحَانَكَ فَقِنَا عَذَابَ النَّارِ گویا کہ وہی بات یہاں ہے اور اگر اسے اس پچھلے سلسلہ کلام سے علیہ دا سمجھے تو ترجمہ ہوگا کیا تم نے یہ سمجھا ہے یہ گویا کہ اب مجھ سے اور آپ سے اللہ تعالیٰ مخاطب ہیں جو بھی قرآن کا پرنے والا ہے اَفَحَسِبْتُ مَنَّمَا خَلَقْنَاكُمْ عَبَسَلْ اے انسانوں کیا تم نے یہ سمجھا ہے کہ ہم نے تمہیں بیکار بے مقصد پیدا کیا ہے وَأَنَّكُمْ اِذَيْنَا لَا تُرْجَعُونَ اور تم ہماری کا نوٹ آئی نہیں جاؤگی فَتَعَالَ اللَّهُمَ الْمَلِقُ الْحَقُ تو بہت بلند و بالا ہے بادشاہ جو سچا بادشاہ ہے البلک ہے ظاہر بات ہے کہ کوئی بادشاہ دنیا میں ایسا نہیں ہو سکتا کہ جو اپنے غداروں کو صدا نہ دے وفاداروں کو خلعتیں نہ دے جاگیریں نہ دے انعامات نہ دے دنیا کا نظام چل نہیں سکتا جدا و صدا کی بغیر تو وہ الْمَلِقُ الْقُدُّوس الْمَلِقُ الْحَقُ کیسے ممکن ہے کہ وہ اپنے جانساروں وفاداروں تابداروں ان کو کوئی عجر و ثواب نہ دے ان کی کوئی قدر افضائی نہ کرے ان کی جانساریاں ہیں ان کا انہیں کوئی صدا نہ دے اور جو ان کے غدار تھے اس کے باغی تھے انہیں کوئی صدا نہ دے کیسے ممکن ہے وہ تو پادشاہ ہے بہت بلند و بالا اور بادشاہ برحق ہے لَا إِلَهَ إِلَّهُ اس کے سوا کوئی معبود نہیں رَبُّ الْعَرْشِ الْقَرِيمُ وہ بہت عزت والے عرش کا مالک ہے وَمَنْ يَدُمَا اللَّهِ الْحَنْ آخَرْ اور جو کوئی بھی پکارے گا اللہ کے ساتھ کسی اور اللہ کو یعنی اللہ کے ساتھ پکارنا ہے اللہ کو بھی پکار رہا ہے کسی اور کو بھی پکار رہا ہے لَا بُرْحَانَ لَهُ بِهِ اس کے لئے اس کے حق میں اس کے تعیید میں کوئی برحان کوئی دلیل موجود نہیں ہے فَإِنَّمَا حِسَابُهُ اِنْدَ رَبِّهِ تو اس کا حساب جو ہے اس کے رب کے پاس ہے اللہ تعالیٰ اس سے حساب لے لے گا اِنَّهُ لَا يُفْلِهُ الْكَافِرُونَ اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ ایسے کافر فلاح نہیں پائیں گے وَقُرْ رَبِّ اَغْفِرْ وَرْحَمْ وَانْتَخَيْرُ الْرَاحِمِينَ اور دعا کرو کہ پروردگار ہمیں معاف فرما ہمیں بخش دے اور ہم پر رحم فرما اور یقیناً تو تمام رحم کرنے والوں میں سب سے بہتر رحم کرنے والا ہے